موسیقی اپنا اطماؤ یہ گیان تو ہے یعنی پرم سنت کے لئے یہ پرم سنت کے اوپر لاغو ہیں یہ سارے نیم اور ہم نے لا رکھے ہیں نکڈیاں کا اوپر لیکن پرماتمہ کبیر جی نے کہا کہ جھٹھے گرو کے پکس کو تدت نہ لاوے وار جھٹھا گرو ہو تو ترن ترن تاگ دیں اور صحیح گرو ملنے کے بعد پھر منہ میں آپ کے کوئی دوست رہتا ہے پھر آپ نام رہی تھو جاتے تو بیٹا میں پہلے آ جاتا تم پھر بھی دکے کھاتے ہیں میں اس لئے دیر سے آیا ہوں کہ تمہاری ساری پھڑک نکل لے اور تم ان سارے سنتوں نے ٹٹرول جو پہلے نہیں تو پھر بات بگڑ جاتی ہے تو دونوں کہنے کے مارا جی یہ بات آپ کی سو کی سو سا چیزت پرتی ست کیونکہ آپ تو ایک سمپل سے آدمی اور ان کا بول والا ہم نے کتی پرک کے دیکھ لیا ان کے پاس یہ سکتی نہیں تھی پھر پرماعتمان نے کہا بیٹا کہ یہی ایک ادھارن نہیں ہونا چاہیے ایک سنت کی پہچان یہ سب ایک پوائنٹ سے نہیں ہوتی سنت کی پہچان اس کے گیان سے ہوتی ہے اب سنو میں تمہیں گیان سناتا پرماعتمان نے ان کو کئی دن تک اپنے دوارہ رتی ہوئی سرشتی کا گیان دیا تو کہنے کا بہاو یہ ہے کہ وہ پہت جو سکی ٹینی لگائی تھی کبیر پرمیسور جی کے چرنا مرت سے وہ ہری بھری ہوگی تھی اس ٹینی نے ایک بہت بڑے وٹ ورس کا روپ دارن کر لیا اب وہ پورا منگلیسور گاؤں بھی وہاں سے ختم ہو گیا ادھر ادھر جا کے بس گئے کیونکہ وہ ایک ٹاپو سا ہے اور اس ٹاپو کو نرودہ ندی نے اپنا دونوں طرف سے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے وہاں نرودہ ندی نرودہ دریہ دو بھاگوں میں بٹھ کر آگے جا کر پھر ایک ہو کر سمندر میں گر جاتی ہے تو وہاں ٹاپو بنا رکھا تھا وہ ٹاپو تھا وہ منگلیسور گاؤں تو اب وہاں کوئی نہیں رہا وہاں جب ٹاپو میں وہ بدل گیا تو باہر آکے رہنے لگے وہاں اکیلا وہ وٹ ورکس رہ گیا اس وٹ ورکس کے بھی سے میں بتایا ہے کہ لگ بگ نو سو اکڑ میں کہ گوم گیا پھیل گیا لگ بگ چھسو ورس پرانا وہ وٹ ورکس آج بھی ودمان ہے جیرن شیرن ہو رہا ہے اس کو اب لگ بگ ڈیڑھ دو تین اکڑ میں اب بھی ہے اور وہاں کبیر پنت کا ایک مہنت پد سے یہ پرانپرہ گتوائی کا آسرم ہے اس وٹ ورکس کے نیچے ہی بڑھ کے پیڑ کے نیچے اور وہ کیولی مہنت پد بھی اس لیے رکھی گئی تھی کہ یہ یادگاریں جو عدود لیلائیں گھٹنائیں گھٹی ہوئی ہیں یہ سرکسیت رہیں اس بیچڑی پیڑی تک کہ کبیر پرماتمہ کے دوارہ کی گئی لیلائیں آج بھی ان کے اوسیس بکایا ہے تو پنی آتما اس وٹ ورکس کو دیکھنے کے لیے ہم چل پہلے ہم گئے باندھو گڑ باندھو گڑ کے اندر کچھ نہیں پایا وہاں ان کا درمداز جی کا لڑکا تھا نارانداز وہ پرماتمہ کی سرنمہ نہیں آیا تھا پھر پرمیشور کبیر جی نے درمداز آدھنی درمداز صاحب جی کو اپنی کرپا سے ساٹھ سال کی عمر ہو چکی تھی ان کی درمداز جی کی تب ایک سنتان ایک پوتر دیا تھا اس پوتر سے اس کا ونس چلا تھا اور اس پوتر کے ساتھ بڑا بیٹا ہوئی سا گروہد رکھتا تھا اس کے ساتھ جہنا جگڑا رکھتا تھا اس نے وہاں سے چھوڑ دیا تھا باندھو گڑ دوسرے چھوٹے لڑکے نے کہیں اور چلا گیا تھا کدر مال ہو گیا نام بتا آئیم پی میں تو باندھو گڑ میں وہ ہمارے ساتھ تھا وہ ہمارا سیوک اس نے بعد میں بتائی داز کو پھر یہ باتیں ہیں تو اس نے جا کر کے باندھو گڑ میں جو ماتمہ سے دیکھیں تھے ان سے بات کری الگ سے چرچا کر کی گیانگون کی بات چت کی پھر ہم وہاں سے چل پڑے وٹ ورکس دیکھنے ہم وٹ ورکس پر پہنچے تو وہاں ایک مہنت تھا آچھی گدی لگا رہا ہے کھیک جھولا کے اوپر بیٹھا وہ اور ایک دو اس کا سیوک اس کو جھولا رہا تھا تو اس سے اس نے ایک آنت میں بات کری ہم کئی در ادھر اپنے بیٹھے تھے اس سے پوچھا جی سار نام کیا ہے ست نام کیا ہے وہ کہنے لگیا مجھے تو معلوم نہیں میرے ماما جی کی دکان تھی میرے ماما جی رہا کرتا یہاں پر مہنت اس کی مرچی ہوگی میری تلکڑی کی دکان تھی مجھے یہاں بٹھا دیا مجھے نہیں معلوم یہاں کیا ہے ہاں اتنا عوصہ ہے کہ یہ وٹ ورکس کے بھی سہموز جانتا تھا باقی سار نام کے بارے مجھے نہیں ایسے وہ باندھو گڑھ میں ان سنتوں سے پوچھا ان نے بھی یہی جواب دیا کوئی کچھ بتاوا ہے کوئی کچھ نہ بتاوا ہے یہ منتر ہے یہ منتر ہے پھر ہم پہنچ گئے اور کئی ستھانوں پر گئے بڑے بڑے جو کبیر پنتکے تھے تو سب جگہ گھومکا ہم واپس آگے مچلد بچے دیکھ لیں گے پر ماتمہ کے ستھان ہے اچھی بات ہے پھر آ کر کے اس نے بتایا کہنے لگے یہ یاترہ میرے لئے وردان شد ہوگی میں کہا ایسی کیا بات ہے بتائیے کہ میں اتنا نالائک اور نیچ وقتی ہوں اس نے اپنی ساری گلتی مان لی کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ کبیر تو پرماتمہ ہیں ہی ہیں کبیر جی تو اسمت کوئی سکرا ہے کوئی سارے پرماتمہ آپ نے دکھا ہے تو میرے نوسک تھا کہ جب کبیر جی بھگوان ہے تو ان کے پورے میتھڈ سے کبیر پنت کے جو سادھو سندھ ہیں وہ تو گرک پاویں گے کتی سیچوریٹ پاویں گے وہ تو پریپورن ہوں گے میں بولا پھر بھائی کیا دیکھا اگر وہ میں بولا بیٹا اگر وہ پریپورن ہوتے تو داس نڈڑے ڈونڈ کی کیا ضرور تھی کیا ضرور تھی یہ سنگرس کرنے کی اس داس نے کیا ضرور تھی پھر اس پنگے میں پانچ اینڈ کی سارے سب کو میں بتاؤں ان کا گیان غلط ان کا گیان غلط اور یہ گیان سچا اور سبھی بولی آتمہ بھی نو سوچیں رام پال نندہ کرتا ہے نندہ کو آر سچی بتاؤں تو اس نے پھر بتایا جی میں ایسے ایسے کسی سے آتمہ آٹھا لے لو کبیر پنتی پرانے آسرم ساٹھ ستر سال گا بودھا اور نو کہ آتمہ آٹھا لے لو اور سوانس کے نکٹ کر لو اور سوانس سے اس آٹے میں کوئی ڈیسٹریبنس نہ ہو نہیں تھی بس یہ سمجھ لو سار سبت ہے وہ کہن لگیا میرا تیسہ پیٹا پر گیا ایسی درد تا آئی ہے بگوان یہ تک تین لرے کھاکھی بیٹھے کسی کے پاس بھی کچھ کو نہیں اور پھر اس نے بتائی میرے من میں اتنا نہ لائے کہ میرے من میں یہ دوس آگیا تھا ما بھئی کوئی بات نہیں یہ تو آوئے گا اور اس کا سمادان بھی بگوان کریں جن پنی آتماؤں پر رحم کریں گے وہ دن ہے آج اس بچے کو ایسا درد نسجہ ہوا اس داس کے اس سارے گیان پہ اور اس کا جیون سفل ہوا نہ تی پھر مار کھا جاتا کی تھے تو پنی آتماؤں اب بولی آتماؤں کے ایسی سمجھا اور آوے گی ایک اور پریوار تھا راد سوامی پند سے آیا تھا سن دو ہزار تین میں پورا پریوار آیا یہاں پر دکھ سہ لے لی کرو پھاسر میں اور اچھی لگن سے لگے رہے پھر ان کے من میں بھی یہی دوست پیدا ہو گیا سارا گیان سنجھ کر کہ وئی اب داما کھیڑا کے اندر درمدہ صاحب جی کی گدی سے سب مندیت سنت بتائے ہیں کوئی شرف پھرا مل گیا ان کو داما کھیڑا کے گدی کا کوئی بھگت اس نے بتا دیا ان کو کہ پورن موکس چاہیے تو داما کھیڑا گدی والوں سے ہی ہوگا کبیر صاحب نے ان کو وردان دے رکھا ان کو جھڑا لان کا وردان دے رکھا کن پیڑ جھڑن کا کبیر صاحب نے بتا رہا کیا جو سچا نام دے گا اس سے موکس ہوگا سچ نام تا ون سچ نہیں ناد سے ہوگا یعنی آج تک کسی نہ دیکھ لو ناد والے جتنے یعنی وطن کے شیط سے ان سے ہی ہمارا پنت جاگر ہوا ہے اور جس کے پاس صحیح نام ہے اسی سے موکس ہوگا کسی پیڈی سے ان کا بات پکی جچ اکرام پال تک کل پانچار ورس سے لگا نام دے نے اور وہ تو بہت پرون بتا یہاں سے چھوڑ کے وہاں ہولند دے پھر جلدی دیا کریں گے ابھی تو تھوڑا کھینچ کر لینا ہے سمیت بڑھا رہا تو ان نے جا کے پوچھا جی ہم نے نام دے دو دام آخیڑا پہنچ گئے وہ لے ٹھیک بیٹھو نام دیتے ہیں ان نے سنا دیا پورا سبد حضر نام عمر نام نام یوی انس کا کام وہ دیکھیں ان کے موہ کی طرف وہ کہنے گے ست نام ست نام کون سا ہوتا یہ ہے جو کچھ ہے جو کچھ ہے بس یہی ہے اب وہ وہاں سے تک ہسیانی بلی ہو کر آگے انہ پھر سکیم بنائی کسی جن بتایا کہ وہاں کبیر چورہ ہے کانسی میں وہاں پر مسند پاؤں گے وہاں تکے کھائیں آت کھر میں وہ بگتی سے ہین ہو گئے یہاں سے بھی گئی تو کہنے کا بھاؤ یہ پنی آتم اس کال نے تو کئی سکنجے کس رکھے بہت بند باند رکھے پر اب یہ سارے سمافت کرنے پڑیں گے دا سارے سمافت کرے گا اور ایسا کردے گا ان سب کو کہ ان کے پاس کھکنی سب کے زوڑے کھالی کر دکھا دوں گا آت دیکھو موسیقی